دیکھیں ماغ میلے میں ماغی پورنیما کے سنان کے بعد بات اس میلے کا ہم ذکر کر لیتے ہیں جس کا ہم سبھی کو بے سبری سے انتظار ہے سورجکنڈ ہستکشلپ میلے کی ہم بات کر رہے ہیں ہریانہ کے فرید آباد میں سورجکنڈ میلہ آپ کے سواگت کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے میلہ انیس فروری تک چلے گا اس بار اترپورو کو میلے کا تیم ریجن منایا گیا ہے میلے میں بھارتی ہستکشلپ اور لوگ کلاؤں کے دھیروں دھیروں رنگ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ساتھی دیش کے الگ الگ حصوں کے زائے کے بھی آپ کو شان بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھیں سورجکنڈ سنسکرتی کا سنگم ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر ایک ایسی جگہ پر جہاں پر یوگانڈا سے تمام لوگ آئے ہیں اور وہ صرف اپنا سامان نہیں بلکہ اپنی سنسکرتی اپنا سنگید بھی وہ ساتھ لے کر آئے ہیں ساتھی ساتھ بہت ساری امیدیں لے کر آئے ہیں کہ وہ انڈیا میں اپنے بزنس کو اپنے پروڈکٹس کو بیش سکیں اور یہاں پر بھی ایک وہ اپنے بزنس کو پہچان دلا سکیں جگہ بنا سکیں یہی نہیں کولکاتا سے آئی سپنا اس بار سورجکنڈ میلے میں انوکھی اور نئے پروڈکٹس لے کر آئی ہیں وہ جھوٹ اور کٹن کی جولری لائی ہیں آنے والے ویلنٹائن ڈے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے کام کو نکھا رہا ہے اور وہی لے کر یہاں آئی ہیں سورجکنڈ میلے میں یوں تو بہت سائی چیزیں آپ کو ملیں گے دیش پر دیش کی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یونیک ہے اپنے آپ میں یا پھر جو ابھی بہت زیادہ پبلک تک پہنچی نہیں ہے اور کیونکہ یہ ویلنٹائن مند بھی ہے جو کپلز ہیں ان کے لیے یہاں پر کچھ کچھ اپشنز یونیک اپشنز موجود ہیں سپنا ہمارے ساتھ کولکتا سے آئی ہیں اور یہ جھوٹ کی جولری بناتی ہیں جھوٹ کی اور کورٹن کی یہ آپ جو دیکھ پا رہے ہیں یہ جھولی جھوٹ کی بنای گئی ہے انہوں نے بنای ہے اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں اور یہ کورٹن کی جھولی ہے نورثیسٹ کے راجیوں کو اس بار میلے کی تھیم بنایا گیا ہے یعنی اس بار سورجکنڈ میں خاص طور پر اتر پورپ کی چھٹا دیکھنے کو ملے گی وہاں کا کھان پان سنسکرتی اس بار میلے کا خاص آکرشن ہے کیونکہ اس بار نورثیسٹ کے راجی سورجکنڈ میلے کا حصہ ہے میلے میں اس بار بینجنوں میں بھی نورثیسٹ کی جھلک ہے یہاں آپ نونویج کھانے کا مزہ ویج سٹائل نہ لے سکتے ہیں سورجکنڈ میلے میں جواب آئیں گے تو آپ کو کئی نئی انوکھی چیزیں ملیں گی اور میں نے جب اس بورڈ کو پڑھا تو ایسا لگا کہ یا تو میں نے کچھ گلت پڑھ لیا ہے یا پھر انہوں نے کچھ گلت لکھ دیا ہے کیا گلت کیا صحیح جاننے کے لیے میں ان کے سٹال پر ہی پہنچ گیا اور آرڈر کر دی ایک شاکہ ہاری انڈا پھرجی یہ کس چیز کی ہے اس کا شاید آپ کو انداجہ ہو چکا ہوگا یہ سویا بین کی بنی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ اس سٹال کو جو لوگ لے کر آئے ہیں وہ بھی موجود ہیں سر کیا نام ہے آپ کا محشب جاننل آلی فرم ویزلے فورڈ جاننل جی بہت ہی یونیک آپ نے بورڈ لگایا آپ کے جو برانڈ میں بہت چھوٹا سا ہے لیکن بڑا بڑا آپ نے لکھا کہ شاکہ ہاری انڈا پھرجی اسٹیٹیجی ہے یہ مارکٹنگ کی یہ اسٹیٹیجی تو نہیں ہے شاکہ ہاری انڈا بھرجی تو ٹھیک ہے یہاں آپ کو موٹے اناج یعنی ملٹس کے موموس کبھی ساتھ ملے گا تو ملٹس کو لے کر آج کل بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے سورج کھن میلے میں جواب پاؤستے تو آپ کو یہاں بھی ملٹس ملتا ہے یہ ایک ملٹس کا چیلا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری خاص چیزیں ملتی ہیں جو کہ ملٹس کی بنی ہوئی ہیں تو شاید آپ کی جانکاری میں نہ ہو یہاں پر آپ کو ملتے ہیں ملٹس کے موموس یہ شاید آپ نے نہیں دیکھی ہوں گے عمومن جو موموس ہیں وہ میدے کے بنائے جاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ملٹس کے موموس ملتے ہیں ملٹس کی کچوڑی ملتی ہے اور چلہ تو ہے ہی بچھلے پیتس سال سے سورج کھن میلا للا پریمیوں کے آکرشن کا کیندر ہے اس کی شروعات 1987 میں ہوئی تھی وہ دیش تھا بھارت میں موجود ادبھت اور لطن ہو رہی کلاوں کو پڑھاوا دینا اس طرح سال در سال یہ ادھود میلا کلاکاروں دستاکاروں کو کلا پریمیوں کے سامنے اپنے ہنر کی نمائش کا موقع دیتا آ رہا ہے بھوو منچ دیتا آ رہا ہے بھارید آباز سے منیش چورسیا کے ساتھ ویرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے بھارید آرہا ہے بھارید آرہا ہے موسیقی